عبد الرحمن نامی ایک شخص سامرہ میں آیا دور کا سفر اختیار کر کے اب میں علاقوں کے نام نہیں لے رہا لیکن دور کا سفر اختیار کر کے آیا آنے کے بعد اسے بادشاہ سے دراصل بادشاہ سے کام تھا اور کوئی مشکل تھی اب بیان مختلف اعتبار سے کیا جاتا ہے کوئی خاص مشکل بیان کی آتی ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مالی مشکل تھی یا کوئی اور مشکل آیا ہے اور ابھی بادشاہ کے دروار میں جانے والا تھا باہر کھڑا تھا تو اس نے وہاں پر یہ باتیں سننا شروع کی کہ جو اس وقت فلوٹ کرنے لگی کہ ایک سید ایک علاوی قاندان رسالت محام سے تعلق رکھنے والے ایک سید جنہیں بادشاہ نے اپنے دروار میں بلایا ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ راستے میں ہیں اور وہ پہنچنے والے دسویں امام حادی علیہ السلام پہنچنے والے اس نے آگے بڑھ کر کہا پوچھا وہ کون ہیں روایت یہ بیان کرتی ہے کہ امام کا نام لے کر جو افراد آپس میں بات کر رہے تھے امام کا نام لے کر کہا کہ علی ابن محمد علیہ السلام آ رہے ہیں آگے بڑھ کر پوچھا یہ کون ہیں کہا یہ علاوی ہیں یہ سید ہیں سادات میں سے کہا اچھا سوچا کہ کچھ دیر رک جاؤں اور دیکھوں کہ یہ کون آ رہا ہے کیونکہ باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ انہیں ہیں بادشاہ نے بلایا اور اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ شاید آج ان کے ساتھ کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ شاید قتل کر دیا جائے شاید کر دیا جائے اچھا اب وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اب ہونے کیا والا ہے کون آ رہا ہے یہ سارا ماجرہ کیا ہے رک گیا تھیر گیا وہ سارا ماجرہ سینیریو دیکھنے کے لئے اتنے میں امام علیہ السلام نمودار ہوئے اس کی نگاہیں امام علیہ السلام کی چہرہ اقدس پر پڑی وہ بیان کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے عبد الرحمن نامی شخص کہ جیسے ہی میری نگاہ اس سید علوی پر پڑی قد وقعہ حبہو فی قلبی کہ ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی جیسے ہی میری نگاہ دسویں امام پر پڑی ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی اور اس کے بعد بے ساختہ میرے دل سے یہ دعا نکلی دل کے اندر میں اب یہ سارے خیالات ہیں یہ میری انٹینشنز ہیں جو میں اپنے ہی تئیس سوچ رہا ہوں بارے الہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں یہ جو ایکسپیٹیشنز ہیں یہ جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے کہ شاید انہیں کوئی نقصان پہنچائے جا سکتا ہے تو اے خدا تو اس اس شخص کو کسی بھی مشکل کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھنا ہو اب یہ اس کے دل میں بات آئی دل میں بات کیوں آئی کیونکہ جیسے امام کی چہرے کی طرف نگاہ پڑی کہتا ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی اتر گئی ان کی محبت اس کے دل میں اچھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا امام علیہ السلام آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ وقار و سکینت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جانب دروار بڑھ رہے ہیں جیسے ہی عبد الرحمن کے قریب سے گزرے ہیں رکے عبد الرحمن کی جانب چہرہ کیا اور اس کے بعد نام لے کر کہا کہ اے عبد الرحمن خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا اے عبد الرحمن تو نے ہمارے لئے دعا کی خدا تیری اولاد کو کسیر کرے تیرے رزق میں اضافہ کرے تجھے کسیر مال عطا کرے اور تجھے لمبی عمر عطا کرے یہ شخص واقعہ بیان کرتا ہے اسی سال کی عمر ہے اور کہتا ہے کہ میری اسی سال کی عمر ہو گئی مجھے خدا نے بارہ یا چودہ بیٹے عطا کیے ڈیرھ لاکھ سے زیادہ دینار میرے گھر میں رقم موجود ہے اور بے حساب زمینیں گھر سے باہر ہیں جو جن کا میں مالک ہوں اور یہ سب کا سب مجھے ملا ہے علی ابن محمد نقی الحادی کے صدقے میں دو مختصر باتیں ایک بات یہ کہ امام کے لیے کی جانے والی دعا کرنے والے کی جانے بھی پلٹتی ہے جو امام کے حق میں دعا کرے گا وہ دعا امام کو لگے گی مگر اس سے پہلے وہ دعا خود پلٹ کر اس کی جانے با جائے گی کیا کیا تھا اس نے ایک دعا کی تھی امام کے لیے امام نے تین تین دعائیں اس کے نام کی کتنا کرا مہل بیت کا یعنی کہ آج اگر ہم دعائے سلامتی ہے امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ امام کی سلامتی خدا رکھنے ہی والا ہے یہ وہ دعا ہے کہ جو مقبول دعا ہے ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کو خدا کی ذات ہے جو سلامت رکھنے والی ہے تو پھر اس دعا کا کیا کام اس دعا کا یہی کام ہے کہ امام کے نام کرو یہ دعا وہاں پر جا کر تکرا کر تمہاری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے اس دعا نے نتیجتاً تمہیں خدا سلامتی عطا کرے گا مگر فرق ہے ایک فرق ہے فرق ہم اور آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں کتنی کسرت کے ساتھ ہم درود کی تلاوت کر کے آئیمہ تاہرین علیہ السلام کو حدیعہ کرتے ہیں انگنت مرتبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو عطا کی پیکر ہیں یہ کبھی کسی سے مانگا تھوڑی کرتی ہیں یہ محتاج تو نہیں ہے یہ تو وہ ہے جنہ پروردگار عالم نے عطا کے لئے بھیجا ہے لیکن جو مالے کے کل بھی ہیں کوئی ایسا ضرف ہو کہ جو اوپر تک بھرا ہوا ہو آپ اس میں اوپر سے کچھ انڈیل دیجئے تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا وہ چھلک جائے گا وہ ضرف چھلک جائے گا مگر ایک فرق ہوگا جو افراد فیزکس کے سٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ وارٹر مولیکیولز کو پڑ چکے ہوں گے وہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھیں گے بہت اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ پہلے سے پانی موجود ہے کنٹینر کے اندر اور اس کنٹینر کے اندر وارٹر مولیکیولز موجود ہیں خور سے سنیے گا عزیز آنے محترم خور سے سنیے گا یہ جو وارٹر مولیکیولز ہیں یہ سالڈ ہے یہ لکوڈ ہے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہم تک نہ پہنچتی اگر صادق آل محمد اور باقر علوم وارٹر مولیکیولز پہلے سے کنٹینر کے اندر موجود ہیں آپ نے نئے مولیکیولز جانے نیا پانی اس کے اندر ڈالا تو کیا ہو باہر تو گرا مگر جو نیا پانی تھا اسے جگہ دی گئی اس کنٹینر میں اور جو پہلے سے پانی اندر تھا وہ باہر نکلا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے جو سورہ فاتحہ آپ نے جو دعا سلامتی ہے امام زمانہ آپ نے جو تسبیح جناب سیدہ آپ نے جو تسبیح سلاوات حدیعہ کی آپ نے جو سورہ حسین حدیعہ کیا امام کے نام وہ امام نے اپنے پاس رکھ لیا اور جو امام کے پاس پہلے سے وہ موجود تھا آپ کو حدیعہ کر دیا اللہم صلی علیہ محمد وآل یہ فرق ہے وہ اتنے عظیم ہے کہ ہمارا پیش کیا ہوا کیسا ہوگا کیسا ہوگا سوچئے کیسا ہوگا کامل تو نہیں ہوگا کمپلیٹ تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ عظیم ہے رکھ لیے وہ کہتے ہیں اچھا اس میں کچھ کمی بیشی ہم اسے کمپلیٹ بنا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو میراکو برحمتی کھا ارحمن راحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر